اللہ میری سنتا نہیں آپ کی موٹتا نہیں یہ اللہ کی توہین ہے یہ ناشکری ہے اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم تو بناگار ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہم کی موٹتا نہیں یعنی کہ ہم اللہ کو پابند کر رہے ہیں اور ہم نے یہ سمجھ دیا کہ ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں نہیں دے گا تو اگر ہم مانگیں گے اللہ نہیں دے گا تو اسی کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مانگیں گے تو اللہ دے دے گا اسی کی گارنٹی ہے اللہ اس بات نے جانی کہ اللہ پابند ہے کسی کا اللہ تو کہتے ہیں میں چاہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور جتنی انسانیت سب کو میں مال ہوں اور جہنم میں کال تو مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں جب اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان بزرگوں کی اللہ کالتا نہیں ہمیں یہ کس نے بتا دیا کہ یہ واقعی جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں جن کو ہم اللہ کے ولی سمجھتے ہیں کیا یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں اس پاس کی دیارتی نہیں ہے ہمیں تو غیر پید نہیں ہے ہمیں تو بتا نہیں ہے اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اسی واقعے میں ایک حدیثہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا اور صحابہ نے کہنا چلو کر دیا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیا کہ وہ شہید ہو گیا اور وہ اللہ کی جنتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ کس نے بتا دیا تمہیں یہ کس نے بتا دیا کہ وہ جنتی بھی ہے اور وہ شہید بھی ہو گیا اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر دیا میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں کیوں؟ مالِ غریمت میں سے ایک چاتل چوری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے بظاہر لوگ کے سامنے کہ اللہ کے راستے میں جان بھی دی اپنی جان جو ہے اس نے قربان کر دی بظاہر لوگ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دوانے والا شہید ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ حتمی رائے ہم قائم نہیں کر سکتے کہ یہ جنت میں کیا یہ جہنم میں کیا یہ اللہ کے نزدی اس کا کیا مقام ہے ہم کوئی آثورٹی نہیں ہیں کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے والا ہے تو ہمیں اس بات سے یہ پتا جلا کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ ماننا چاہیے کسی واسطے اور وسیلے کے طرف نہیں جانا چاہیے اور یہ واسطے اور وسیلے کس قسم کے ہیں اس میں قبر پر جا کر کسی بزرگ کے واسطے سے دعا ماننا یہ بھی شرک میں آتا ہے گلے میں کوئی تعویز لٹکانا وہ عربی طبان میں ہو یا غیر عربی میں ہو قرآن لکھا ہوا ہو یا قرآن نہ لکھا ہوا ہو جسی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم فرما دیا جس نے کوئی چیز لٹکائی تمیمہ کہتے ہیں تعویز کو اور تمیمہ عربی کا لفظ ہے تعویز ہم اردو میں اور اپنے فاسی میں لفظ استعمال کرتے ہیں جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا اور اسی طرح ایک اور روایہ میں فرمایا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے نفع نہ لے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے کنگلی پر ایک پیٹر کا چھلہ پینا ہوا تھا جیسے کہتے ہیں چھلہ پینا ہوا تھا پوچھا یہ کیا ہے علیہ اس نے کہا کہ مجھے وہنہ اس نے کہا مجھے وہنہ ہے وہنہ کہتے ہیں کمزوری ہے اور یہ پڑا ہوا ہے جس لئے میں نے پینا ہے یہ میری کمزوری دور کرنے کے لئے ہے مصنطانہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو گتار دے یہ تیری کمزوری کو اور پڑھائے گا کم نہیں کر سکتا اور اگر تجھے اس حالت میں موت آگئی تو تیری نجات نہیں ہے اب ہمیں اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم کو یہ ایسے چھلے ایسے تعویز ایسے دھاگے اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں ہم بڑے اپنے آپ کو پر سکون محسوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کے آگے ہم سجدے بھی کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی ایسی چیزیں پہنی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں اس لیے کہ اللہ شرکی موجود کی میں عبادت قبول نہیں کرتا اگر ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ بات ہے آپ وہ شرمائے نہیں جتنے بھائی بیٹھے ہیں جس کے ذہن میں کوئی بات ہو کوپر میں بسکس کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے اگر نیسی بات سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ہے کہ یہ دفعہ بات جندی میں ہوتی ہے نہیں سمجھ آتی ہو کہ نہ پوچھ سکتے ہیں اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے بھی اندر اس طرح کی بلخامی ہے کوئی لاعلمی میں یہ کام کر رہا ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جو ہے اس کے اوپر تعذیر اور بہت زیادہ اس کی مضمت کی ہے کہ ایسا بندہ اس کی دعویٰت قبول نہیں ہوتی اور یہ چیزیں نڑکانا صحیح نہیں ہے مصد آمد میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت قبول بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے فرمایا کہ جو شئیس اپنے گلے میں تعویز لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پوری نہ کرے یہی پہلے میں نے جو روایت ہتابتا میں رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو پورا نہ کرے فرمایا جس شئیس کے گلے میں جو تعویز لٹکاتا ہے اللہ اس کی جو ہے اسے آرام نہ دے اس کو شفاہ نہ دے اور پر فرمایا منتظر کا تمیمتا فرمایا جس نے جلے میں تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا یہ ایک بات ہو گئی جس کے بعد آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تعویز نہیں لٹکاتا لیکن کئی لوگ کوئی دھاگہ بان دیتے ہیں کوئی کلائی کے اوپر کوئی ایسی چیز بان دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس افراد آئے اسلام قبول کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو جو لوگ تھے ان سے بیعت لے دی اور اسلام کو ان کو ذاکر کر دیا دس میں آدمی جو تھا اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں دی بیعت نہ لینے کی وجہ کیا تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس کی کلائی پہ ایک کڑا تھا جو دور جہدیہ میں جو مشرقین جو ہے کڑے اور اس طرح کی چیزیں اپنے کلائیوں پر بانا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی موجودگی میں میں جو سے بیعت نہیں دے سکتا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرق کو مٹانے اور توہید کو پھیرانے آئے تھے اس شخص نے اس کڑے کو توڑا اس کو اتار کے پھینکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بیعت دی اب ہمارا معاملہ کچھ اس کے برقس ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو سارے ہیں ہی مسلمان اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے اور اب ہمیں مسلمان ہونا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی ہمیں مسلمان نہ کرتے اگر ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گلے میں ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی تو پہلے ہمیں وہ اتارنے پڑتے اب کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اگر ہم یہ کام کریں گے تو شرک تو شرک ہے اس کا نام بے شرک جو بھی رکھ لیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے اندر اسلام کے اندر قائدہ اور قلعہ جو ہے نام بدلنے سے اس کا جو ہے اگر سود کا نام کوئی توفہ یا کوئی اس کا چوار رکھ دے گا تو سود سود ہی رہے گا اگر رشوت کا نام حدیعہ رکھ دیا دائے تو وہ نام بدلنے سے اس کی جو ہے غرمت زین نہیں مٹھاتی وہ رہے گا وہی سود رہے گا تو شراب جو ہے شراب رہے گی اسے مشروب کا نام دے دیں اس کے علاوہ جو ہے رشوت جو ہے اس کو حدیعہ کے نام سے دیں لیکن وہ رشوت ہی رہے گی ہمارے نام بدلنے سے اس کا گناہ اور اس کا جو ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا وہ وہی رہے گا اسی طرح شرک جو ہے اس کا نام جو مرضی رکھ لیں بزرگوں کی محبت کا نام رکھ لیں ان کی عقیدت کا نام رکھ لیں کہ ہم ان سے تو نہیں مانتے ہیں ہم تو اللہ سے مانتے ہیں ان کو صرف ان کو اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں یہ ہی عقیدہ مشرقی مکہ کا بھی تھا اور آگے یہ بات بھی کلیر ہو گئی سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک شخص کی بیمار اُسی لئے گئے اُس شخص نے ایک دھاگہ باندھا ہوا تھا تو اُس سے پوچھا کہ بھی یہ تُنہے دھاگہ کیوں باندھا ہوا ہے یہ کیا وجہ اُس نے کہا یہ میرا بڑا ہوا ہے میں نے کسی سے اس پر دم کروایا ہے اور یہ جو ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہے حضرت زیبہ رضی اللہ عنہ فرمائے لگے کہ اُس دھاگے کو توڑ دیا اور فرمایا کہ اگر اس دھاگے کی موجودگی میں تُو مر جاتا بھی ترہ جنازہ نہ پڑتا اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کا جنازہ کا پڑھنا ہے جنازہ پڑھنے والے کے لیے اگر صرف جنازہ پڑھیں جو ایک کی رات سوا ہے اور اگر اس کو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن بھی کریں اس کے لیے دو کی رات کا سوا ہے اور یہ دو کی رات جو ہیں یہ اہت پہاڑ جتنے ہیں اتنا سوا ہے کسی بندے کا جنازہ پڑھنا اور جس مرنے والے کا جنازہ چالیس لوگ چالیس لوگ جو مواحد ہوں یعنی کہ جو شرک کرنے والے نہ ہوں جن کا عقیدہ توحید بلکل صحیح ہو ایسے چالیس لوگ جس بندے کا جنازہ پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا ہے اور اس لیے مفرد فرما دیتے ہیں لیکن اگر جس جو